السلام علیکم ویرز آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ فوڈ اینڈ وی لاغ آج میں آپ کے لئے ایک طریقہ لکھ کر آئی ہوں کہ یہ مچھلی جو ہے آج کل جیسے سردی کا موسم ہے اس کو صاف کیسے کیا جائے یہ بچیاں بھی خاص کر کے جو ہے گھر میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیولی میریٹ ہوتی ہیں یہ بچیاں میریٹ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے مچھلی صاف نہیں کرنی اس میں سمیل آتی ہے اب میں آپ کو جو ہے اس طریقہ بتاؤں گی اسے آپ کو جو سمیل نہیں آئے گی اور بڑے ا کیا کیا چاہیے یہ ہمارے پاس تھی چار کلو فش راہو مچھلی ہے راہو مچھلی جو ہوتی ہے کالا راہو اس کو کہتے ہیں یہ کھانے میں بڑے اچھی لذیذ ہوتی ہے اس کی اس طرح کے پیس پہلے ہی آپ ان سے کہیں کہ ہمیں اچھے سا ساف کرتے ہیں جن سے آپ نے ان فش لینی ہے جو لینے جائے اسے کہے کہ اس کی صفائی اچھی طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں اس نے خود ہی سارا ساف کر کے اور اس طرح کے پیس بنوالیں زیادہ بڑے بڑے نہ بنوائیں وہ دونے میں آسانی نہیں ر کی تو اس کو اس طرح کے پیس بنوالیں اب اس میں دیکھیں اتنا زیادہ کوئی نظر نہیں آ رہا گا اب اس کے اندر میں نے کہہ کیا ہے کہ اس کے اندر وہ نمک کافی سارا خود ہی لگا دیتے ہیں تو میں نے بھی تھوڑا سا نمک اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں یہ اجوائن ٹھیک ہے نا یہ تقریباً جو ہے تین ٹیبل سپون جو ہے اجوائن جو ہے اس کے پر میں نے چھڑک دی ہے ٹھیک ہے اور لسن جو ہے ایک لسن جو ہے اس کو موٹا موٹا کوٹ کے یا بارک جیسا بھی آپ چائیں اس کو بھی اس سن ہو گیا یہ ہم نے ڈال کے اس کو رکھ دینا ہے دو گھنٹے تک ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو گھنٹے کے بعد اس کو جو ہے ہم اس کو آٹے کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھی طرح مل مل کے دھوئیں گے اور صاف کریں گے اور اس کے اوپر سے جو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ جو بھی ان کے ہوتے ہیں ان کے اچھی طرح صفائی کر دیں گے پہلے ہی میں نے جو جو لینے جاتا ہے اس سے کہتی ہوں کہ اچھی طرح سپائی کروا کے لیے کرایا کریں یہ دیکھیں اس نے اچھا قصہ صاف کیا پانی سے دو منٹے کے بعد دھویں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آٹے کے ساتھ مل کے اچھی طرح کیسے دھویں گے اور پھر دیکھئے گا کہ اس میں کوئی سمیل نہیں ہوگی فش کے اندر پی اور آپ کے ہاتھوں میں بھی نہیں ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ فوڈ ویلوگ آج میں آپ کے لیے ایک نئی ریسپی لے کرائی ہوں فش کی آپ کو بتا ہے سردی کا موسم ہے اور آج کل ہر گھر میں تقریبا فش ضرور فرائی ہو رہی ہے یہ بہت اچھی سی اس کی ریسپی ہے جیسے کہ مشہور جو ہے جب آپ کھائیں گے اس کا ٹیسٹ سے تو آپ کو بتا لگ جائے گا جو مشہور جگہ ہے جہاں سے آپ کو بہت اچھی اور بڑی مہنگی فش ملتی ہے وہ آپ کو ٹیسٹ اور مزہ ملے گا جو ہے میں نے نمک اور اجوائن اور لسن لگا کر رکھ دیا تھا اب میں اس کو اس آٹے کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھی طرح دو گھنٹے تک اس کو رہنے دیا تھا آٹے کے ساتھ اچھی طرح مل کر اور پانی کے ساتھ دھو کے ساف کر کے اور اس کو کسی بھی چھاننے میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی سالن میں چڑ جائے پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا مسالہ کیسا تیار کیا جاتا ہے نا ہے میں نے اس کو جو ہے اچھی طرح یہ جو آٹا میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے اس کو ایسے ایسے مل کے اس میں ساتھ اچھی طرح میں اس کو صاف کرنا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دیکھ لیں گے چھڑی کے ساتھ کے اس کے اندر یہ پتہ ہیں کے یہ کوئی چیز جو رہ جاتی ہے وہ چھلکے سے ان کے کوئی چیز نہ ساتھ رہیے دیکھیں بلکل صاف اس کو ہم نے دیکھ لیا چیک کر لیا کچھ نہیں ہے اچھی طرح اس میں سے یہ بلڈ وغیرہ سب ہم نے صاف کر کے اور اس کو نہ اس کی پانی کے ساتھ پھر دھونے خوب اچھی طرح اس کو ہم نے اسی طرح سب کو ملتے جانا ہے ایسے ایسے آٹھے کو لے کے ان کو اچھی طرح اچھی طرح ملیں ہاتھوں کے ساتھ ایسے کر کے ملیں یہ جو بھی اس کے ساتھ ہوگا جو بھی اس کے ساتھ جو چیزیں ہوں گی ایکسٹرہ وہ سب ریموو ہو جائیں گی پھر اس کے بعد ہم اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو تین بار دھوکے اور اس کو جو ہے کسی چھنی وغیرہ میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے ایکسٹرہ سارا نکل جائے اور پھر یہ مسارہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے یہ مشلی دھونے کے طریقہ جو ہے نا اس میں یہ اچھی طرح سے یہ آٹھے سے میں نے سارا یہ مل لیا ہے بات 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 ب ہم نے اسی طرح ساپ کر دیا ہے کوئی سمیل نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں ہوگا اور اس کو اس طرح جائیں کہ اس کا پانی نچڑ جائے گا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں دونوں سائیڈیں اس کی کتنی بیاری سی ساپ ہوئی ہوئی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ساف کر کے اب ان کو مسالہ کرنے کے لئے آپ کی فش جو ہے یہ ریڈی ہے یہ دیکھیں اس کو ساف سطرہ کر دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہماری ایسی جائے نا اسان سا طریقہ ہے اس کو کرنے کا فش کو ساف کیسے کیا جائے ٹھیک ہے